کیا بچوں سے ایسے جمپ کروانا چھلانگے لگوانا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چانل میں ہوں فرات اکریبن 20 یئرز تک میں ڈیفرن سکولز میں پڑھاتی رہی ہوں اور جب مجھے سمجھ آگیا جو ایڈوکیشن سسٹم کی اندر باہر سے تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ بس بڑی ہو گئی ٹھیک ہے سسٹم بدلے یا نہ بدلے میں اس کو اپنے بچوں کے لیے کم از کم بدل لوں گی اس لیے میں نے خود بھی سکولز چھوڑ دیئے اور اپنے بچوں کو بھی سکولز سے اٹھا لیا اب میں ان کو گھر پہ کام کراتی ہوں اور ان کے لیے نئی نئی چیزیں سیکھ رہی ہوں جو کہ اس چینل پہ میں شیئر کرتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں وہ ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کرنا ہے آپ نے اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اب بچے اس میں لگا رہے ہیں اچھا لانگیں آئے ہائے ہائے اچھا یہ چیز ہے کہ بچے کو ایک بار آپ نے ایک چیز بتا دینا جیسے آپ نے میری او کی ویڈیو دیکھی ہوگی اس کے بعد آپ نے وہ چیز بچے کو ریوائز کیسے کرانی ہے اس سے سننی کیسے ہے تو یہ وہ چکر ہے ٹھیک ہے اس چیز کو یاد کرانے کے لیے بچے کو آپ نے اس کو کسی نہ کسی گیم میں کنورٹ کرنا ہے اور گیم میں ہم بڑی کھیل چکے ہیں میری اگر ویڈیوز آپ ریگولر دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھی ہوں گی کافی ہم ٹیبل پہ رکھے بھی کارز جیسے میں انہیں کہتی تھی کہ یہ بتاؤ یا یہ بتاؤ اور ان سب میں سے نا یہ جو میں نے اس دن ٹرائے گی نا جمپ کرنے والی زمین پہ کارز رکھے یہ اتنی زبردست رہی نا وہ اس لیے کہ بچے اتنا انجوائے کرتے ہیں چھلانگے لگانے کو اور ان کو بڑا مزا آتا ہے اور کہہ رہے تھے ٹیچر پہلے میں پہلے میں کہ میری ٹرن پہلے آنی چاہیے تو اٹ وز سو گریٹ میں نے کہا کہ واہ یہ تو میں نے بڑا اچھا طریقہ اجات کر لیا بچے تو اتنا انٹرسٹی ہیں اس میں اور مجھے اور کیا چاہیے میں تو ریوائیز ہی کرانا میں نے تو ساؤنڈز ہی بولنی ہے چھلانگے بچوں نے لگانی ہے میرا کیا جارہا بٹ اٹ وز سو گوڈ اس لیے اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں دھائی ساڑھے تین چار پانچ چھ سال ایبن سات سال تک کے بچے بلکہ اتنا بڑے بچے ہیں ٹو ٹو ٹری ٹری میں بھی گرلز جو ہیں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی کہہ ہم بھی کریں بھلا تم لوگ ایمی کرو لیکن چلو بڑے بچوں کا ان کے حساب سے کر کوئی کام بن رہا ہو تو ہم اس میں ان کی چھلانگے لگوا سکتے ہیں ادروائز this is so good اب چھوٹے بچوں کو ہمیں کیا یاد کرانا ہوتے بچے کو اے کو دیکھتے ساتھ ہی پہچان جائے اور اس کی ساؤنڈ فرن اس کے دماغ میں آجے so this is the best way پہچان کرانے کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے اور بالکل آپ نے یہ ٹرائے کرنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ اور شروع کر دیں اور کون کون ہے جو میرے ساتھ پڑھا رہا ہے اپنے بچوں کو ڈائیگراف اور دال اور کس کس نے شروع کرا دیا ہے اور کون بے سبڑی سے انتظار کر رہا ہے کہ سارے الفیٹس اے سے شروع کر کے اینڈ تک چلے جائیں یعنی کہ ان کی ویڈیوز میں کر دوں ضرور کمنٹس میں آپ نے مجھے بتانا ہے یہی ویڈیو آپ آواز کے ساتھ بھی سن سکتے ہیں ابھی بعد میں اور ابھی میری طرف سے اللہ حافظ کلے کور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی اہ مری گود اکی آسیم لسن آئی 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 گود اہ آئی آئی گود اوکے فیضہ آئی آئی گود آئی ویڈیوڈ 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 آئی آئی دیکھو نا آئی کدھر ہے آئی آئی گود آئی 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 موسیقی